جانوروں کے ساتھ تھی عدل اور انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہمارے ہاں انصاف صرف انسانوں کے لئے نہیں ہے جانوروں کے لئے آئیو حدیث دیکھ لیتے ہیں حدیث حدیث اس طرح رواہ ابو داود ہمارے ابو داود رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب جہاد کے اندر لائے راوی حضرت سال ابن الحنز علیہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک راستے سے ہوا دیکھا کہ ایک اونٹ کھڑا ہوا ہے اور اتنا لاغر ہو گیا تھا کہ قد لہیق زہروب بطنی اس کا پیٹ اور پیٹ ایک ہو گئے قد لہیق زہروب بطنی اتنا لاغر ہو گیا تھا کہ اس اونٹ کا پیٹ اس کی پیٹ سے مل گیا تھا اور نبی کو دیکھ کر کے دور دور سے چھلانے لگا نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھرنے لگے اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس تو کیا تکلیف ہے بلایا تو جب آدمی آیا کہا کہ اتق اللہ فی هادی البہائی مل معجمہ المعجمہ اللہ تیلی تنتق اللہ تیلی جو بول نہ سکے معجم تو ہادی البہائی مل معجمہ ارے ان گونگے اور بے دمان جانوروں کے بارے میں ان کے ساتھ انصاف کرو اگر تم ان کے اوپر سواری کرتے ہو ان کے اوپر بوجھ ڈھوتے ہو ان سے فائدہ اٹھاتے ہو تو کھانا تو دو اس کا پیٹ تو بھرو فرقبوہ صالحتن وقلوہ صالحتن کھلاؤ تو اچھا کھلاؤ کھاؤ تو آسان طریقے سے اچھے طریقے سے کھاؤ سواری کرو تو اچھے طریقے سے سواری کرو جب آدمی عدل اور انصاف صرف انسانوں کے ساتھ نہیں اسلام تو اتنا وسیع القلب مذہب ہے کہ وہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے اور عدل کرنے کا حکم دیتا ہے موسیقی موسیقی